ہلو ایبریوان آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں دال سے بننے والا پراتھا جو کافی پروٹین پھول ہوتا ہے تو چلیے پھر اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو میں نے ککر میں دال لیا ہے مونگ مسور کی دال ہے اس میں سارے مسالے سرمل کر دیں ادرک لحسون، ہڑی بیرچ اس کے بعد سکھے مسالے جو بھی آپ کے پاس ہو وہ سارے کو ڈال کر چار پانچ بس لانے تک اسے پکا لیں اور جب یہ دال اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا تو آپ اسے سکھا کر لیں اگر اس میں دال میں پانی ہو تو اسے تھوڑا سا گیس پر سکھا لیں اس کے بعد اسے ایک سائیڈ میں رکھ کے آٹھا لگا لیں تو آٹھے میں تھوڑا سا نمک اور تیل ڈال کے ایک پراتھے کا سیمپل ڈو لگا لیں ہلکا سا نمک ڈالیں گے ہلکا سا تیل ڈالیں گے تاکہ پراتھا ہمارا سوفٹ بنیں تو پھر ہم اسے آٹھے کو اچھے سے گوند لیں گے سوفٹ ڈو بنا لینا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیرے بنا لینا ہے زیادہ بارانہ بنائے وہ انہ پراتھا آپ کا برا بن جائے گا تو پھر ایسے پیرے بنا کر اس میں دال فیل کر لیں گے اور اچھے سے جیسے آلو کے پراتھے بناتے ہیں بس اسی طریقے سے ہم اسے بیل لیں گے تو یہاں پہ میں نے سارے دال کو اچھے سے ڈال کے اور اسے پیک کر لیا ہے اچھے سے سیل کریں اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اسے دبا کر بیل لیں زیادہ جوڑ سے نہ دبائیں نہ تو آپ کا پراتھا فر جائے گا تو میں نے اسے سیکھ لیا ہے اور سکھے سیکھنے کے بعد پھر اس میں تیل لگائے اور اس طرح کر کے میں سارے پراتھوں کو بنا لوں گی اور یہ دیکھیں کہ میرا یہ والا پراتھا سیکھ رہا ہے تو اس طرح اچھے سے سیکھ لیں اور تھوڑا سا لال کر لیں پراتھے کو تھوڑا کرسپی اوپر سے کرسپینس آ جاتی ہے تو کھانے میں ٹیسٹی بھی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں کہ میرا پراتھا آرموست ڈن ہے اور میں دوسرے پراتھے کو بھی سیکھ لوں گی اور یہ آپ اس پراتھے کو کسی کے ساتھ بھی کھالے بھی کھا سکتے ہیں سبزیوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کافی مزیدار بنتی ہے اور کافی ہلدی بھی ہوتی ہے تو آپ اپنے بچوں کو ٹیفن میں دیں اپنے ہزبن کو دیں ناستے میں کھائیں دینر میں کھائیں کافی ہلدی ہوتی ہے